فیضاباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی مدت میں توصیح کی متفارق درخواست پر سماعت آج ہوگی چیف ترسیس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا حسیب ملک ہمارا ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے سماعت کب شروع ہوگی دیکھیں سماعت کا اب سے کچھ دیر بعد آغاز ہوگا یہ فیضاباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی مدت میں توصیح سے متعلق معاملہ ہے جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسررت حلالی شامل ہوگی جبکہ سپریم کورٹ نے جنوری کے تیسرے ہفتے تک انکوائری کمیشن کو رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی تھی جس کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے ڈائریکٹلی طور پر یہ متفارق درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جنوری کا جو تیسرے ہفتے تک سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا اس میں مرتب جو انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے اسے مرتب کرنا ممکن نہیں ہوگا تو عدالت سے استدعہ ہے کہ اس میں مدت میں توسیح کی جائے تو یہ متفارق درخواست دائر کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے جس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی سا کی سربراہی میں یہ انکوائری کمیشن کی مدت میں توسیح سے مطالق جو متفارق درخواست ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی وفاق کی جانب سے یہ بیسک موقف اختیار کیا گیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر فیضاباد دھرنا کمیشن انکوائری کمیشن بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور اس کے اوپر انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ سید